بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سوری کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میں کچھ وجہات کی بنا پر نہیں اپنے لیکچرز اپلوڈ کر سکی تھی تو اب انشاءاللہ آج سے ہم دوبارہ یہ کمیونکیشن شروع کر رہے ہیں تو آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک چوز کیا ہے اور وہ ہے بزرگوں کی دیکھ بال یا بوڑے افراد کی دیکھ بال جس کے لیے جو ہے میں سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے کیونکہ بیماریاں اگر ان بوڑے افراد کو ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ کمپورٹن ٹاپکیشن اس میں ہو سکتی ہے بہت سنگینیاں ہو سکتی ہیں جو بہت آسانی سے ہم بچا سکتے ہیں ان سے ان کو محبوظ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھ رہی تھی کہ آپ سے آج میں اس ٹاپک پر بات کروں ظاہرہ ہر گھر میں بوڑے افراد ہوتے ہیں ہمارے ماں پاپ اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں بوڑے ہیں ان کو ہماری ضرورت ہے یا دادی دادہ ہیں نانی نانا ہے جو بھی بزرگ ہیں گھر میں تو ان کی دیکھ پال کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں اکثر اور پتہ نہیں کب سے میں دیکھتی بھی آ رہی ہوں جب میں سٹوڈنٹ تھی ڈاؤو میڈیکل کالیج میں پھر اس کے پاس جب میں ہاؤس جوب کر رہی تھی پھر اس کے پاس جب میں نے ریزیڈنسی کی سٹوڈنٹ جو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں اٹینڈنٹ کو بھی بہت غور سے میں دیکھتی ہوں اور کہ وہ کیسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے یا بزرگوں کو جو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت اس میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے تو ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو بڑھاپا آگیا ہے تو اس میں جو بھی کوئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کو یہ کہہ کے نظرانداز کر دیا جاتا ہے یا کہا بھی نہیں جاتا تو یہ سوچ کے نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب تو یہ ہو نہیں ہے اب تو بڑھاپا ہی ہے اب کیا مطلب یہ کہ اب کسی چیز کی مطلب اوپر سے اگر آپ نہ بھی کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی کوئی اب ایمپورٹنس ہی نہیں ہے اب بڑھے ہو گئے ہیں ستر پرس کے ہو گئے ہیں یا پیسٹ سال کے ہو گئے ہیں یا پچھتر تو کوئی زورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی جو ہو رہا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے ارے بھائی مطلب یہ کہ اگر کھانا کم کر دیا ہے تو بڑھاپے کی بڑھاپے میں نہیں کھایا جا رہا یا چلا نہیں جا رہا تو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں چلا جا رہا نظر نہیں آرہا سہی سے تو بڑھاپے کی وجہ سے نہیں سہی سے نظر آرہا بستر میں اگر کوئی پڑ گیا تو بھائی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں اٹھا جا رہا مطلب ہر چیز کو نظر انداز نہیں کریں اور یہ سوچیں کہ یہ کوئی بھی اگر کسی کو چیز ہو رہی ہے کہ اچھا غاصہ چل پھر رہتے ہو بستر پہ لیٹ گئے اگر یا ایک دو دن سے کچھ کھائے پیا نہیں یا صحیح بات نہیں کر رہے مطلب یہ کہ کنفیوزد قسم کی بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بڑھاپے کی نشانی تو نہیں ہے یہ تو اس طرف اشارہ کر رہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے مطلب کوئی بیماری ہو گئی ہے اس کے لیے آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو بھی بزرگ ہیں آپ کے گھر میں ان کو بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائنا مطلب مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز جو بڑھاپے میں ہوتی ہے انسان بھولنے لگتا چیزیں ٹھیک ہے پہلے شروع شروع میں ہم بھی کچھ ادھر ادھر چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں اسی طرح بڑھاپے میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں جو اتنا سنگین نہیں ہوتا لیکن اگر اچانک ایسا کچھ ہو جائے کہ ہر چیز بھول رہی ہے اور صحیح سے بات نہیں کر رہے یعنی کہ کنفیوز گفتگو ہو جائے یا کھایا نہیں جا رہا کچھ کچھ نہیں کھایا بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو بھائی یہ تو کسی بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بخار ہو گیا ہوگا ان کو کچھ اور انفیکشن ہو گیا ہوگا ہو سکتا ہے ایسے تو کسی بھی طرح کے بخار میں چاہے وہ ملیریا ہو ٹائفوئیڈ ہو پشاپ کا انفیکشن ہو نیمونیا ہو کچھ بھی ہو بڑے لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو ان کو کنفیوزن یا ڈیلیریم جسے ہم کہتے ہیں کہ اکیوٹ سٹیٹ آف کنفیوزن ہو جائے یعنی کہ اگدم سے کنفیوز ہو جائے اور بات چیت صحیح نہ کر سکے اور یعنی کہ بات کر رہے ہوں تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے بیماری ہو رہی ہے تو آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ نہ آپ سمجھ لیں کہ اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب تو یہ ہوگا کیوں ہوگا بھئی کوئی اس کی وار نہیں ہے آپ پہلے دیکھیں تو جو ایکیوٹ ایلنیس یا جو چیزیں وہ ان کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے ڈیمنشیا بہت بات کی چیز ہے ڈیمنشیا یہ ہوتا ہے کہ انٹیلیکچول ڈیکلائن یا جو ہے جو پہلے کی چیزیں یاد تھیں وہ انسان بھولنے لگے بھول جائے بلکل تو باقی بیماریاں تو ایکسکلوڈ ہو جائے تب ہوگا ڈیمنشیا تو اگر ایکیوٹ سٹیٹ ہو رہی ہے ایسی کنفیوزن والی تو وہ ڈیلیریم ہوگا مطلب وہ کسی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک تو یہ ان کا احتیاط کرنی ہے دوسری چیز کیا ہے کہ بڑھاپے میں جیسے اگر دانتوں کا پرابلم ہو جاتا ہے زہری بات ہے کہ دانت صحیح نہیں رہتے گر جاتے ہیں یا ان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح لینا جیسے اگر میرے دانت میں کوئی درد ہو جائے گا یا مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی ابھی میں جا سکتی ہوں میں خود چلی جاؤں گی لیکن بوڑے لوگ کو خود نہیں جا سکتے نا ان کو کوئی بھی چیز یعنی کہ کھانا نہیں کھا جا رہا پوچھے ان سے دانت میں تکلیف ہے کوئی اور مسئلہ ہے اگر دانت کا مسئلہ ہے دانت نہیں ہیں ان کے پورے تو ظاہر ہے اس وجہ سے نہیں کھانا کھا جا رہا ہوگا کہ آپ مطلب ان کا اگر ویٹ لوس ہو رہے ہیں نیوٹریشنل ڈیفی چینسیز ہو رہی ہیں انیمیا ہو رہا خون کی کمی ہو رہی ہے تو یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ دانت پورے نہیں چاہیے ان کو ڈینٹیز کے پاس لے کے جائیے ان کے ڈینچرز بننے چاہیے اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ بڑے ہو گئے تو کو ظاہری بات ہے کہ اگر میں بڑی ہو جاؤں خود نہ میں جا سکوں تو کتنی مجبوری ہوگی میری میں بھی دانت کا جو حل کرے تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تقریبا 30 ایرز کی ہوگی شادی شدہ بچے تھے اس کے اتنی اس کی بری حالت تھی ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت سارے میں نے ٹیسٹ کر آئے سب کچھ سوائے اس کو یہ خون کی کمی وغیرہ کیا اور کچھ نہیں تھا ساری چیزیں اس کی صحیح آئیں ایک سے صحیح صحیح سب کچھ صحیح کیا تھا اس کو موہ میں اس کے دانت ہی نہیں تھی دو پوچھا کیا ہوا دانت ہوگا جو دو تین تھے وہ بلکل روٹن ٹیس تھے اس نے کہا میرے دانت میں درد ہوتا تھا میں گئی ڈینٹس میں نکال دیا مطلب دانت کے ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے نکال دیا مطلب سارے دانت وں کا یہ علاج کیا ڈینٹس نے کہ ہر دفعہ اس کے دانت میں درد ہوتا اور دانت نکال دی تین تو اس کے دانت ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے اس کو مسئلہ یہ تھا کہ اس سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا اس لئے اس کی اتنی پوری حالت تھی میں نے دیکھیں میں تو ایک ڈینٹل کالج میں پڑھاتی ہوں بڈی ایس کے سٹوڈن کو میں پڑھاتی ہوں تو بہت بڑا ہمارا تین پر ہوسپٹل ہے تو وہاں پہ میں نے اس کو ریفر کیا آپ وہاں جائیے اور دیکھیں کئی سٹنگ ہوتی ہیں اس میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ظاہر ہے روٹ کنال بھی اگر آپ کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے تو بہت دفعہ وہ گئی اس کے پورے جو دانت تھے وہ نکالے گئے پھر اس کے ڈینچرز بنے اور پھر ڈینچرز بھی فکس نہیں ہوتے ہیں بزرگوں کو بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے عورت بلکل صحیح ہو گئی اور ماشاء اللہ اس کے بعد کھانا پینا جب شروع بلکل نومل ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز کہ کہ اب بودے ہو گئے اب کیا انکو تو جائیبیٹیز ہے انکو کیسے دانت وہ کرو ہے ارے بھئی جائیبیٹیز ہے تو اسے کنٹرول ہونا چاہیے نا بلکل پیش جو بھی اگر ڈینٹس کر رہے کہ انکو کنٹرول ہو جب انکو یہ ہو گا تو سب کچھ کرائیے پاس چاہیے جس کے پاس بھی جانا پڑ آپ چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ دانت ہو گیا دوسرے چیز ہوتی ہے بھائی بہت ساری بیماریاں سے ہائپر ٹینشن ہے ڈائبیٹیز ہے اور اللہ نہ کرے سٹوک ہو گیا فالج ہو گیا ٹھیک ہے اور کوئی ہاف سائٹ کی پیرالیسز ہو گئی فور ایک دیمپل تو بستر پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اللہ میاں کا یہ نظام ہے کہ جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو اگر ہاتھ پیر ہلانا کسی کے ختم ہو گیا مطلب یہ کہ فالج ہو گیا اب ظاہر ہے وہ تو پیشنٹ تو مجبور ہے وہ تو نہیں اس کو ہلا سکتا تو ایک ہوتا ہے فیزیکل ایکسرسائز مطلب فیزیو تھیرپی فیزیو تھیرپی کیا ایک آت دفعہ فیزیو تھیرپی جو ایکسرسائز ہلایا ہے ایکسرسائز مومنٹ لیکن اگر پیشنٹ کو ہم خود کروائیں اس ہاتھ پکڑ کے ہلایا ہے اس کو کہتے ہیں پیسیو مومنٹ تو پھر ان پیشنٹ کو پیسیو مومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو فیزیو تھیرپی سے آپ سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد گھر میں کرنا چاہیے ان کا کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی کامپلکیشن تھی جسے کہتے ہیں بیٹ سورز اگر بیٹ سورز ہو گیا مطلب پریشر سورز ہوتے ہوں پریشر کی وجہ سے بستر پہ لیٹنے کی وجہ سے ضخم ہونے لگتے ہیں جہاں پہ ہماری بونز ہیں وہاں پہ زیادہ ہوتے اور پھر وہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں مطلب اتنے ڈیپ ہو جاتے ہیں نون ہیلنگ بن جاتے ہیں تو ان سے بچ اور پھر وہ سمجھیں ایک طرح کا نگلیکٹی ہوتا ہے جن کو ہو رہے ہوتے ہیں بیٹ سورز کے بھئی خیال نہیں کیا گھر والوں نے بزرگ ہوگا یعنی کہ ان کو جو بزرگ بیٹ باؤنڈ ہو گئے ہیں اگر اور پیرالائز ہیں یا کوئی اور ان کو ایسی ڈیزیز کی وزر سے وہ نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو پیسیب مومنٹ کی ضرورت ہے یا ہر دو گھنٹے کے بعد ان کی کروٹ بدلوانی چاہئے پیچھے آپ گاؤ تک رکھے ایک طرف کروٹ دو گھنٹے کے بعد اس طرف کروٹ تو بیٹ سورس پھر نہیں ہو گے اگر آپ اس طرح سے مومنٹ کرا تی رہیں گے اور پھر اکثر میں دیکھ رکھا ہے اگر کسی کا پیرالائز ہو گیا پیر اور ہاتھ یا ہاتھ تو اب وہ یوں رکھا ہو ہے یا پیر موڑ کے رکھا ہو ہے اور اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو اب وہ جو ہے وہ پیر یا ہاتھ ایسے ہی رہ جائے گا کونٹریکچر اسے ہم کہتے ہیں ڈیویلپ ہو جائیں گے پھر آپ نہیں کھول سکتے اس کو شروع میں تو آپ اس کو پیسیو مومنٹ کرا کے کھول سکتے لیکن پھر اگر اس کو نظر انداز کر دیا تو وہ اس پوزیشن میں بند ہو جائیں گے کونٹریکچر پرمننٹ ہوتے کتنے عذیت نہ آتے آپ سوچیں مطلب شروع میں اگر آپ نے خیال نہ کیا تو وہ چیز پھر اٹینڈنٹ کے لیے اور مسئلے کرے گی تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے پوری ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ان کی کروٹ بدل پائی کتنے میں نے سٹروک کے ایسے پیشنٹ جو میں نے خود ٹریٹ کیا ہے جو آئے اور ان کو ہاف سائیڈ پیرالیسز ہوئی ہے جو بھی ان کو متلے ہوئے اتنے کریٹیکل وہ ہوگئے لیکن الحمدلللہ اللہ میں شپہ دینے والا ہے وہ ٹھیک ہوئے اور ان کی پوری میں مطلب یہ ہی 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 ہونی چاہیے فیزیو تھیرپی سب کچھ میں نے کرایا اور مطلب جتنی بھی ان کی پاور واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ واکر سے یا سہارے سے وہ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے کھا پی سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ شروع میں اتنی محنت کر لیں گے کسی بزرگ کے ساتھ جو آپ کے اپنے ماں یا باپ ہیں تو کتنی بڑی عذیت سے بچ جائیں تو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے بیٹ وڈن کوئی نہ ہو اچھا یہ دو چیزیں میں آپ کو بتائیں کہ ڈیمینشیا یا دیلیریم یا کنفیوزن جو رہو ہوتا ہے یا بیٹ وڈن ہو گیا بیرالیس ہو گئی یا دانتوں کا مطلہ ہے بزرگ کا بہت اچھی طرح اس کا ہے نا علاج ڈینچرز ہیں ڈینچرز ہیں جو بھی ہے وہ ڈینٹس آپ کو گائٹ کریں اچھا تیسری چیز کیا ہے کہ ان بزرگ کو جو بھی بوڑے افراد ہیں گرنے سے بچانا چاہیے اگر ان کو چلنے میں مشکلہ ظاہر ہے ہٹیاں کمزور ہو جاتی جو رو میں درد ہوتے ہے مطلب اگر کوئی اور پیرالیسز نہیں ہوئی بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کتنے کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں نہیں تو ان کا چشمہ بنے پڑھا نہیں جا رہا ان سے تو قریب کی ان کو آئی سپیشلس کے پاس لے کریں اور ان کے قریب دور کے چشمہ بلاڈ پیشور بہت آئے ہو گیا اور کوئی فالج کا ٹیک ہو گیا یا سیزرز ہیں یا فٹس ہوتے ہیں تو گر گیا وہ گرنے کی میں بات نہیں کریں میں ایسے گرنے کی بات کریں ہوں کہ بلکل صحیح ہیں اور چلتے چلتے مطلب ٹھوکر لگ گئی اور گر گئے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ پہ بستر ہو یا کرسی ایسی جگہ پہ نہ رکھی ہو کہ اس میں ٹوکر لگے یا رات میں اگر ان کی آنکھ کھلے تو ان کے بیٹ سائیڈ پہ لیمپ ہونا چاہیے جس کا پٹن بلکل قریب ہونا چاہیے وہ آپ الیکٹریشن سے رگوا سکتے ہیں کہ اس کو آپ چلائیں پہلے یا اگر ایسا نہیں ہے آپ کے پاس اندازام تو بھئی ایک چھوٹا جلہ رکھیں بزرگوں کے کمرے میں ٹوائلٹ جانے کے بیچ میں کوئی ایسا ہنڈرنس نہ آ رہا ہو کہ وہ گر جائیں یا ایسا کوئی کام نہ کریں مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں 65 برس کے ہو گئے اور فیزیکل ہیلدی ہیں بلکل اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بلپ چینج کر رہے تو کرسی یا سٹول رکھ کرنے لگے تو ایسے کام پر کول نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہٹیاں اتنی کم زور ہوتی ہیں کہ ذرا سب ہی اگر آپ کے کچھ ہو گیا اور کر کر ہے تو فیما کولے کے ہٹی بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے آپ پر کوئی علاج نہیں تو یہ چیزیں بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضرورت ہے کہ یہ احتیاط کیجائے یہ احتیاط ہے اس سے پہلے کہ کوئی کمپلکیشن ہو جائے نظر صحیح ہو اس کے لیے آپ آنکھوں کے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرائیں اچھا پھر کیا ہے کہ ہاں سب سے جو عزیت نام چیز ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کو اگر کوئی بھی مطلب اچھے خواست چل پھر رہے جیسے صحیح تھے بلکل اور پھر طبیعہ خراب ہوئی جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سمجھا کہ طبیعہ خراب ہوئی وہ بستر پھر لیٹے تو آپ کو ہوا کہ بھئی یہ تو پھوڑے ہو گئے جائے بستر پھر جانا ہے اللہ کا واسطہ ایسے نہ سوچیں اور اگر ان کا انکونٹیننس ہو جائے جیسے پشاپ نکل گیا یا اجابت کی ان کو نہیں پتا چلا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہو گیا تو ہمیشہ ہی ہوتا رہے ارے بھائی مطلب یہ کہ اگر انکونٹیننس ہو رہی ہے یعنی کہ یورین کا کنٹرول کتم ہو گیا اگدم سے یا اس وجہ سے بھی ہو سکتا کہ بات روم بہت دور ہے اور وہ ان کو جانے میں ٹائم لگا تو آپ یہ چیزیں پہلے سوچیں نا آپ یہ کیوں سوچ لیں گے ہم لوگ کو یہ نہیں سوچ چاہئے کہ اب تو یہ چلی نہیں سکتے اب تو مطلب فور رن میں نے دیکھ ہے کے اٹینڈنز جو ہیں پیمپر لگا دیں چاہے وہ ماں باپ بزرگ یاد نانی لاتا ہوں ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ کس لئے اپنی آسانی کے ہم بچ جائیں ہمیں نہ ان کو سہارا دے کے لے کے جانا پڑے یا ہم کون کرے گا یہ سب تو بھائی اگر آپ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیبنگ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیبنگ میں کیا آتا ہے خود سے ٹوائلٹ جانا خود سے اپنے کپڑے بدلنا مہا دھونا نہ آنا اور خود سے کھانا کھا لینا یہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیبنگ اس کے بعد جو ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز وہ دیلی لیبنگ کی ایکٹیویٹیز اگر ختم ہو رہی ہیں تو بہت بڑی خرابی ہے مطلب وہ بھی جو ہے میں دیکھتی ہوں فیملی میمبر یا ٹینڈنٹ کی نیگلیٹ کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں کوئی مطلب یورن کا ایسا پروبلم نہیں ہوتا ہے بھائی اگر بزرگ ہیں اور میر ہیں تو پروسٹیٹ کا پروبلم ہو سکتا ہے تو اس کی دوانیاں ہوتی ہیں مطلب ڈاکٹر کو دکھانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات ہے تو چیک اپ کر آئے اگر یورن نکل رہا ہے اس کا کنٹرول نہیں ہو رہا اور اگر اچانک ہو گیا تو یہ کسی کو ایسی بیماری ہے یعنی بخار ہی ہوا پھر اس کے پاس پوری حالت ہو جاتی ہے جائرہ بزرگ ہیں ان کی امیریوچی اتنی کم ہوتی ہے نہیں اٹھا جا رہا کئی دن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بستر پہ رہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ لیں گے ہمیشہ بستر پہ لانا کرے وہ رہیں گے مطلب پھر ریکوور بھی ہو جاتا ہے نا انسان تو اس دوران جب آپ تھوڑے عرصے کے لیے اگر بستر پہ پیشنٹ کیا ہے تو پوری کوشش کریں کہ وہ پیمپر پہ نہیں آئے اس کو بیٹ پینت دیں یا پھر اگر ایسا ہو کہ وہ اٹھ کے بیٹ سکتے ہیں تو دیکھیں ہر چیز ضرورت کے وقت نہ مل سکتی ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کرسی کی شکل کا ہوتا ہے بیٹ سائٹ ٹوائلٹ جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ آپ بیٹ سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں اور پیشنٹ کو اٹھائیں وہیں پہ بٹھائیں اور پھر اس کے پات سفائی کریں اور پھر جو تھوڑے دن کے لئے یہ تھا پرابلم وہ سول ہو جائے گا اگر آپ نے اتنی زیادہ ان کے ساتھ احتیاط کی دکٹر کو دکھایا سب کچھ تو وہ کچھ دنوں کی بات ہوگی پھر اس آئیسولیٹڈ ہو جائے گا وہ پیشنٹ اس کی ڈگنیٹی ختم ہو جائے گی اور دوسری ایک بہت بڑی چیز کیا ہے کہ اس کو سنائی کم دینے لگتا ہے جیسے اگر خدا آپ میں سینلیٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کان میں خرابی اندر انر ایر میں ہو رہی ہوتی اس کی وجہ سے سنائی دیتا بڑھوں کو تو اگر ان کو سنائی نہیں دے رہے تو ظاہر ان کی کیا لائف ہو گیا آپ سوچیں اگر مجھے آواز نہ آئے کسی کی میں کسی کمیونی کر سکتی ہوں کچھ نئی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ میں کچھ سن بھی نہیں سکتی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے ایس گز بیٹ ہو ہے کتنا بڑا یہ عذاب ہے مطلب آپ چاہیے انٹی سپیشلیس کے پاس لے کے جائیے اور اگر اس نے کہہ دیا بھائی بڑھ آپ ان کو نہیں سنائی دے رہے تو ان کا آپ ہیرنگ ایڈ بنوائیں ہیرنگ بات چیز سمجھ تو آئے ان کو تو بلکل یہ غلط ہے ہر چیز پہ ہمیں ہوتا ہے بھائی آپ تو بڑے ہو گئے ہیں مطلب کیا مطلب ہے بھائی ہمیں پتہ ہی ہم اب کتنے سال اور جائیں گے مطلب اگر میری طبعی عمر اتنی ہے کہ میں بڑھا پہ پہ مجھ پہ بھی یہ سب آئے گا تو سوچیں اچھا دوسری چیز کیا ہمارا مذہب اسلام کتنی تاقید کئے دیکھیں کتنی تاقید ہے کہ ماں باپ کے خدمت کرنے پہ ماں باپ بے رحم کرنے کے لیے بلکہ کتنی اچھی ایک آیت ہے رب ارحم ماں کا رب بیانی صغیرہ مطلب اے رب رحم فرما ان پہ ایسے جیسے انہوں نے مجھے جب میں چھوٹا ستا مجھے پالا کتنی محبت سے مطلب کتنی عذیتیں سہر کے ہمیں پالتے ہیں ماں باپ تو آپ مطلب اس کا دیکھیں یہ چیز ہے کہ سب کی پرسنیلٹی الگ ہوتی ہے غصے آتے ہیں لوگوں کو اللہ یعنی کہے مو تک نہ بھو قرآن شریف میں لکھ آیت میں سورہ الاسر میں تیز آیت میں کہ ان کو مو تک نہ بھو یعنی کہ غصہ ہو کہ ایک مو تک نہ بھو یعنی کہ اتنا آیا آپ سوچیں اور اگر اللہ نہ کرے مطلب غصہ آجاتا ہے کسی کو کسی کو بھی آسکتا اور آپ نے کچھ جڑک دیا یا اللہ نہ کرے کچھ کہہ دیا کہ دل دکھائے اور اگر ایسا ہو بھی کہہ تو معافی مانگیں صدق دل سے معافی مانگیں آئندہ ایسا نہیں کریں اللہ نہ کرے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ چلے جائیں ایسا دکھ لے کے سوچیں اللہ میں تو کبھی معاف نہیں کرے جب تک ماں باپ نہیں معاف کریں گے اور پھر ہمیشہ یہ چیز سوچنی چاہیے اگر طبعی عمر ہے اتنی کہ ہم پہ بڑا پہ تو آئے گا نا پھر ہماری بھی حالت ہوگی تو مطلب اور پھر میں نے یہ دیکھا اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو کیئر گیورز ہوتے جو مطلب ہی کہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا اب جیسے بہت سارے بہن 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 ایک گھر میں ظاہر ہے سب کی شادی ہو جاتی ہیں بیٹیاں دوسرے گھر میں جو بھی آپ میں لوگ مل رہے ہیں ان کی وجہ سے آتے ہیں جاتے ہیں یہ چیز سمجھ رکھ رہے تو جو گھر میں بزرگ خیال رکھ رہے ہوتے بہت سٹریس اس کے اوپر ہوتی ہے اس میں کوئی شکہ نہیں ہے کہ اس سے بھی ہم دردی کی ضرور رہت ہے جو خیال رکھ یعنی اسی سٹی میں رہ 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 تو آپ کو فون کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کو ضرور اور ان کی خیریت دریافت کرتے رہنا چاہیے یا پھر کوئی جو بھی ان کے پسند کی کوئی ڈش ہو وہ بنا کے لے کے آنے چاہیے اور مطلب یہ کہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو امپیکٹ اس بندے کے اوپر ہوتے جو اصل میں خیال رکھ رہ اس کا رتی بھر اندازہ اس کو نہیں ہو سکتا جو دوسرے گھر میں رہ تھے اور جو باہر ہیں مطلب ایک امریکہ کینیڈا ان کو رتی بھر احساس نہیں ہو سکتا جتنے بھی فون کر لیں کم ہے جو بھی کر لیں وہ کم ہے اس لیے کہ ان کو نہیں پتا ایک صرف ڈاکٹر کے پاس لیں جانے کے لیے جو بہت ہی مشکل مرحلہ اور کسی بزرگ کو اپوائنمنٹ لے کے ہسپتال لے کے جانا داکٹر سے ٹائم لینا ہسپتال میں بیٹھے رہنا 3-3 گھنٹے کنسلٹنٹ کو دکھانا بہت مشکل کام تو تمجھنا چاہیے دوسرے بھی جو بہن بائیں ان کو بھی یہ جو ہے اپنی آپس میں باٹنی چاہیے کہ بھئی مطلب آپ ظاہرے گھر میں کرنی رہ رہے تو یہ چیزیں کریں دوکٹر سے اپوائنمنٹ لے ٹائم لے رہے اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ماں یا باپ کے ساتھ اور اس کو کیسے کون کس طرح سے ہم ارجنسی میں لے کے گیا یا کیا ہوا وہ سنو پر رہا ہیں کو کچھ نہیں پتا تو جو یہاں پہ ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو خیال رکھ رہے ہیں مطلب پیشنس کے اٹینڈنس کو ایسے ایسے میں نے دیکھے ایک میرے خال میں جب میں ڈرمیڈکل کالج میں تھرڈ یل میں سٹوڈنٹ تھی میں تو میں آج تک مجھے یاد ہے بہت ہی بورا ساتھ دن تھا بیٹھے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا کوئی دس گیارہ سال کا ہوتا تھا جب میں نے پوچھا ہسٹریلی تو جس طرح اس کو یخنی پلا رہا تھا پیالے میں چمت سے اتنے پیار سے کہ میں آپ کو بتا نہیں ساتھی میں کتنا زمانہ ہو گیا یہ جو منظر ہے میں بھول نہیں سکتی ہوں اتنا مجھے کو یاد آتا ہے کتنا کس طرح کو فیال رکھ رہا تھا اسی طرح میں نے دیکھ ہے کھومہ میں پیچاری خاتون بزرگ گئی تھی اس کی بیٹیاں تھی ایسا وہ صبح اسے تیار کر دی ہمارے ورل میں یعنی ہم جب راؤن کرنے چاہتے تھے حیوان رہ جاتے تھے باز پورے کنگے ہوئے لوشن لگا کے سوچیں ایسے بھی ہوتے ہیں اولادیں ہی بھی ہوتی ہوں اور ایسے بھی میں نے دیکھ رہا ہے بس پھلکل کچھ نہیں دیکھ رہ ہوتے پیشن کو اپنے ماں یا باک کو نہیں دیکھ رہ ہوتے ایسے بھی ہوتے ہیں تو کتنا لگ میں تو خور افسوس ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہر چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس اب یہ پورے ہو گیا اب تو یہ ہو گا نہیں ایسی بھوئی بات نہیں اور اگر کوئی ستر سال کے اب جیسے میری عمر سے مطلب میں آران ہوتی ہوں میں اپنے آپ کو بہت ہر ایک ہی چاہتے نا چھوٹا ہی لگے یا چھوٹا ہی رہ تو مطلب چالیس سال کی ہوئی تو مجھے تھا چالیس سال کے لوگ اتنے ہی ہوتے ہیں کیا پھر اس کے بعد میں پچاس سال کے لوگ اتنے ہی پچھپن سال کے لوگ پچھپن سال کے لوگ مجھے 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 55 ایج بتاتا تو بہت لیکن مجھ سے کم ہمار کے لوگ اتنے بہت یا ایج کم بتاتے ہیں ساٹھ اب کچھ عرضے کے بعد میں ساٹھ سال کے ہو جاؤں گی اگر میں زندہ رہی تو میں تو مجھے لگے جاؤ کہ میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں ابھی تو اسی طرح جو بہت ساٹھ سال کیوں ان کو آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر دو تین دن کے لئے ان کو بخار ہوا تھا اور بستر پہ آئے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ بستری پہ رہیں گے اللہ نہ کرے مطلب وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ لے کے تو جائیں ہوں کو ڈاکٹر کے پاس تو یہ ساری چیزیں ان کوانٹیننس میں نے کر لیا پیمپر کا تو بہت مطلب پھلک آپ اس کی عادت نہ ڈالیں اور میں دیکھتی ہوں اٹینڈم جو ہے وہ اپنی آسانی کے لئے کر رہا اور میں آپ کو بتا دوں جتنی آپ اپنی آسانی کی کوشش کریں گے نظر انداز کرنے اتنی آپ کے اوپر کتنی عمر رکھے نہ مجھے اپنا پتہ نہ آپ کو پتہ نہ کسی اور بزرگ کا پتہ ای ور میں آپ کو بتا لیوں کہ ایک پیجنٹ میرے پاس آئی سیو میں آئی تھی امرجنسی سے کومہ ٹوز تھی کیا اس کی ایسی تھی یعنی کہ کینسر لیرنگ تو اس کو یہ جو کاؤن بوکس اس کا کیلتا تھا اور اس کی ریڈیو تھریپی کیون تھریپی سب کچھ ہوا بتا اور پھر اس کے بعد کومہ ہو گیا تو کچھ بھی ہو گیا تو اس کو جو بھی تھا مطلب سیپٹی سیمیا ہوا بتا اس کو صحیح انفیکشن ہوا بتا اس کی وجہ سے کچھ دن وہ ڈیلیریم یعنی ایکیوٹ ہی نیرہ تھا بس لگ رہا تھا کہ آخری وقت ہے اس کا لیکن دیکھیں مجھے یہ ہوتا ہے آخری وقت سب اللہ میں کو بتا ہے یا نہیں ہمارا کام یہ ہے کہ جتنی بھی ایکیوٹ علنیس ہزیں ان کو ہم نے ٹویٹ کر دینا اگر آخری وقت نہیں آیا ہوتا تو وہ سب چیز صحیح کر دیتے اگر آخری وقت آگیا تو کچھ صحیح نہیں ہوتا ہر چیز روایہ ہو جاتی ہے جو بھی آپ صحیح کرنے کوش کرتے ہیں وہ آخر ہو جاتی ہے تو اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز یعنی انفیکشن تھا وہ ٹریٹ ہو گیا سوڈیم کم تھا اس کو ہم نے ٹریٹ کر دیا ہم نے اس کو ٹریٹ کر دیا اور وہ پیشن کم سے باہر آگئی اس کو حالانکہ اس کی کو ماربیٹ دیکھیں کیا تھی کینسر تھا اس کو ٹرمینل سٹیج پہلے سے تھا اور وہ پیشن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوڈ نہیں وہ ٹھیک ہو گئی کہ وہ آئی میرے پاس جب چیک اپ کے لئے فالو اپ کے لئے آئی جب میں نے اس سو ڈس چارج کر تھی آئی سو وارڈ میں آئی وارڈ سے ڈس چارج اور وہ میرے پاس چپائی میں پہچانی نہیں اس کو میرے کو امجھے یقین نہیں آئی یہ ہو یہ آپ سوچیں اب تک میرے پاس فالو کینسر ہے کوئی سابی کینسر ہو گیا ٹھیک ہے کوئی سابی کینسر ہے اس کو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس کو بخار ہوا ہے کینسر کا جو بھی علاج تھا وہ ہو چکے اگر اس کو بخار ہو ہے تو اس بزرگ کو ٹائفوائد نہیں ہو سکتا اس کو ملیریا ڈینگی کرونا دوسری چیزیں نہیں ہو سکتی اس کو یورن کا انفیکشن نہیں ہو سکتا اس کو نمونیا نہیں ہو سکتا اس کو یہ سب چیزیں اگر مجھے ہو رہی ہیں مجھے بخار ہوا 3 4 دن کا اور مجھے آیا کہ مجھے ٹائفوائد ہو گیا یا مجھے ملیریا یا ڈینگی ہے تو میں اپنا علاج نہیں کراؤں گیا ظاہر ہے کہ میں کراؤں گیا اور انشاءاللہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک بھی کر دے گا اللہ میرے کہ حکوم سے میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گی اگر ٹویٹمنٹ سے تو کیا بزرگ جس کو کینسر تھا اس کو میں نے یہ سوچا کہ بھئی ان کو کینسر ہے ان کو کب سے کہا چکے ہے ان کا ٹرمینل ہے ٹرمینل ہے اب جو دو دن کا بخار ہوا تھا وہ تو صحیح کرنا ہے آپ تو یہ چیزیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو ٹرمینل ان کو ڈیکلیر کیا ہو ہے کہ ان کا سٹیج فور پوچھنا چاہیے ٹرمینل تو میں کہتی ہوں کہ آپ سوچیں بزرگوں کی دعائیں دعائیں کے سارے ہم زندہ ہیں کتنی بزرگ جو ہمیں دعا دیتے ہیں وہ لگتی ہے اور مطلب تو کچھ قدمت ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ہم ان کی خدمت کر دعائیں لے سکتے ہمارے بھرکت کی بات اور اللہ نے کہا ماں کے خدموں کے نیجے جنت جائز سکتے ہمارے ہمارے سکتے ہمارے سکتے ہمارے سکتے ہمارے سکتے ہمارے خیال کریں ان کا دل نہ دکھائیں اچھے سے نیا مطلب یہ کہ ہر چیز ٹھیک ہوسکتی مطلب میں ہران ہوتی ہوں ان کولجس ہران ہو گئے اس کو دیکھ کے یہ پیشنٹ وہ ہی ہے جس کو میں نے ڈاکٹر کے پاس رکھ کر کیا تھا تو الحمدلللہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں صحیح ہوسکتی ٹھیک ہے یہ کبھی سوچیں ترمینل سریج آف کینسر ہے کو معبت ہے اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں تو بہت زیادہ ماں باپ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بہت اس کا عجر کتنا بڑا جنت ہے سمجھیں مطلب فینا آپ کو ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی تو میرا خیال ہے میں نے سواری چیزیں کر لی ہی کچھ نہیں دیا گیا ملے گا سب چیز میں نے ڈسکس کر لی ہو دیکھئے بیٹ سوڈز ہو سکتے ہیں اگر اہلایا جلائے نہیں پیشنٹ کو کروٹ نہ بدل پائی اور اگر کوئی ایسا ٹلائم آ گیا ہے کہ اتنی تبیت خراب ہوگی بستر سے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ یہ ٹیمپریری ہوگا آپ دوکٹر کے پاس لے کے جائیں تبیت ٹھیک ہو جائے گی اور جب مطلب بھی کہ تبیت صحیح ہو جائے گی تو وہ پھر دوبارہ چل پھر سکیں گے آپ کی کوششوں سے آپ کی کوششوں سے چل پھر سکیں گے وہ دوبارہ اپنی ٹوائلٹ جا سکیں گے یا سہاری سے جا سکیں گے یا جو بھی ہے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ بستر پہ نہ چلا جائے کوئی ٹھیک ہے بس مجھے آپ سے یہ کہنا کا بہت زیادہ خیال رکھے انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی اوکی تینک سو مچ خدا بے سو راکھ ٹائم